آدھی رات کے شوہر کی آنکھ کھلی باہر نکل کر محلے والوں سے پوچھا کہ اتنا شوہر کیوں ہے خبردار رہنا محلے کے پانی میں زہر آ گیا ہے پھر سن کر شوہر واپس گیا تو بیوی نے پوچھا سنیں باہر کیا ہوا ہے اتنا شوہر کیوں ہے شوہر کچھ نہیں ہوا سب خیر ہے مگبراؤ نہیں پانی پیو اور سو جو شیدہ لنگڑاتا ہوا ڈاکٹر کے پاس آیا ڈاکٹر آپ کو کیا تکلیف ہے شیدہ پہلے وعدہ کریں کہ میری تکلیف سن کر آپ ہسیں گے نہیں ڈاکٹر یہی کا پکا وعدہ شیدہ نے اپنی ٹانگ دکھائی جو ماچیز کی تیلی جتنی پتلی تھی ڈاکٹر کو یہ دیکھ کر ہسیا آگئی شیدہ آپ نے نہ ہسنے کا وعدہ کیا تھا ڈاکٹر اچھا سوری آپ تکلیف بتائیں شیدہ ڈاکٹر صاحب یہ سوج گئی ہے سب سے زیادہ غصہ تب آتا ہے جب آپ سارے برطن دھو چکے ہو اور کوئی بار بار مزید برطن لا کر رکھ دے ایک انجینئر کو نوکری نہ ملی تو اس نے کلینک کھولا اور باہر لکھا تین سو روپے میں علاج کروائیں علاج نہ ہوا تو ہزار روپے واپس ایک آدمی نے سوچا کہ ہزار روپے کمانے کا اچھا موقع ہے وہ کلینک آیا اور کہا مجھے کسی چیز کا ذائقہ محسوس نہیں ہوتا ڈاکٹر باکس نمبر بائیس سے دوائی نکال دو اور اس کو تین کترے پلاو اس نے پلا دیئے مریض یہ کیا یہ تو پٹرول ہے ڈاکٹر مبارک ہو آپ کو ذائقہ محسوس ہو گیا لاو تین سو روپے مریض کو بڑا حصہ آیا اس دن بعد وہ پھر گیا تو ڈاکٹر سے پرانے پیسے بھی واپس لینے ہے مریض ڈاکٹر صاحب میری یاد داش کام نہیں کرتی ڈاکٹر باکس نمبر بائیس سے دوائی نکال دو اور اس کو تین کترے پلاو مریض لیکن وہ دعا تو زبان کے ذائقے کے لئے ہے ڈاکٹر مبارک ہو آپ کی یاد داش بھی آگئی لاو تین سو روپے استاد گرائمر پڑھا آ رہے تھے چانک ایک درکے کو باہر جاتے ہوئے دیکھا تو پوچھا کہاں جا رہے ہیں میں ٹائلٹ کو جاتا ہوں استاد گرائمر کی درستکی کے لئے بولے نہیں بلکل غلط اور گردان شروع کر دی مجھے ٹائلٹ جانا ہے اس سے ٹائلٹ جانا ہے ہمیں ٹائلٹ جانا ہے ہم سب کو ٹائلٹ جانا ہے لڑکا گھورا کر بولا لیکن وہاں تو ایک ہی لوٹا ہے تیچر تم نے کل چھٹی کیوں کی جناب کل گھر میں ضروری کام تھا تیچر اوہ آئی سی سادی بہت ہی زیادہ پھینٹی لگائی سٹیڈنٹ آگے سے بولا اللہ دی قسمے ٹیچر اوہ نہیں آئی سی ایک صاحب اپنے بچوں کو لے کر چڑیا گھر گئے اور گائیڈ سے کہا کہ ہمیں وہ زرافہ دکھاؤ جس نے بارہ بچے دیئے ہیں گائیڈ نے اس کے بچوں کو گن کر پوچھا کیا یہ اٹھارہ بچے آپ کے ہیں جی ہاں ان صاحب نے جواب دیا بہت اچھا آپ ذرا یہیں ٹھہریں میں زرافہ دے کر آتا ہوں وہ خود آپ کو دیکھنا پسند کرے گا ایک بھولا سا بیٹا تھا نے باپ کو نصیحت کر رہا تھا با جان سگرٹ پینا بہت بری عادت ہے میرے استاد کہتے ہیں سگرٹ نوشی سے انسان کی عمر کم ہو جاتی ہے باپ نے بیٹے کی طرف ایک نظر ڈالی اور بولا بیٹا اس وقت میری عمر ستر سال ہے اور میں تقریبا پچھلے پچھ پن سال سے سگرٹ نوشی کر رہا ہوں میری تو عمر کم نہیں ہوئی بیٹے نے احتجاج کرتے ہوئے کہا ابا جان یہی تو بات ہے اگر آپ سگرٹ نوشی نہ کرتے ہوتے اس وقت کم از کم آپ کی عمر اسی سال ہوتی بیوی نے خامن سے کہا آپ اپنے دوست کی بیوی کے جنازے پر کیوں نہیں جا رہے اس نے آپ کو خاص طور پر بلایا ہے آپ اس کے جنازے پر ضرور جائیں آمین نے کہا میں نہیں جاؤں ارے کیوں آپ کا اتنا گہرا دوست ہے کیا یہ اچھا لگتا ہے آمین نے کہا وہ مجھے اپنے چوتھی بیوی کے جنازے پر بلا رہا ہے اور میں نے اسے آج تک نہیں بلایا دو گہرے دوست تھے ان میں سے ایک شادی شدہ تھا اور دوسرا کوارہ جو کوارہ تھا وہ ہمیشہ شادی شدہ دوست کی بیوی کے تعریف کرتا تھا ایک دن پھر اس سے کہنے لگا تیری بیوی تو بلاو کا پھول ہے شادی شدہ نے تنگ آگر کہا بلکل ٹھیک کہتے ہو خوشبوط ان کو آتی ہے کانٹے مجھ کو چھوٹتے ہیں ایک شخص کے بچے بہت شریع تھے ان کے گھر ایک مہمان آئی بچوں نے انہیں تنگ کرنا شروع کر دیا لیکن ان کے والد نے کوئی پرواہ نہ کی آخر تنگ آگر مہمان نے کہا آپ دیکھیں آپ کا بچہ میری چھڑی کو توڑ رہا ہے میزبان نے پرس کون لہجے میں کہا ارے نہیں نہیں وہ میرا بچہ نہیں ہے میرا بچہ جو وہ ہے جو آپ کی ٹوپی میں پانی بھر رہا ہے ایک فلم انڈسٹری کا آدمی سنسان سڑک کے کنارے گاڑی روکتے ہوئے اپنے قریب بیٹھی ہوئی فلم کی نئی ہیروین سے کہا اگر میں تمہیں یہاں تنگ کرنے کی ٹھانگ ہوں تو کیا تم کسی کو مدد کے لئے پکاروگی کسویں صدی کی ہیروین نے جواب دیا صرف اس عورت میں اگر تمہیں مدد کی ضرورت پڑی کیونکہ میں تندر دنڈے دے نال ماراں گی ایک تیز و ترار نرس نے اپنی سہیلی سے کہا پتہ ہے سمینہ جب اس شخص نے میری عمر پوچھی تو میں عجیب الجن میں مبتلا ہوگی فیصلہ ہی نہ کر سکی کہ میں چوبیس کی ہوں یا چھبیس کی سہیلی نے دلچسپی لیتے ہوئے پوچھا پھر تم نے کیا کہا نرس نے مسکراغر کہا بس وہی اٹھارہ سال پتھان ایک لڑکی کو مسلسل دیکھے جا رہا تھا لڑکی نے غصے سے پوچھا کیا دیکھ رہے ہو پتھان ہم دیکھ رہا ہے کہ اگر تم ہمارا ماں ہوتا تو ہم بھی بہت خوبصورت ہوتا میرا سی جینز بونڈ کی مووی دیکھ رہا تھا جینز جنگل میں شیر کے شکار کے لیے بیٹھا تھا جینز بونڈ نے مالپرو کا سگرٹ پیا اور اپنی گن میں سچائل سے گولی ڈالی اور شیر پر چلا دی اور شیر وہیں ڈھیر ہو گیا میرا سی بڑا متاثر ہوا فیصلہ کیا کہ وہ بھی سگرٹ پی کر شیر کا شکار کرے گا چنانچہ میرا سی نے اپنی گن نکالی مالپرو کا سگرٹ کیا اور شیر کا شکار کھیلنے کے لیے نکل گیا بڑی دیر بعد میرا سی دکھنی حالت میں گھر پہنچا بیوی نے پوچھا کیا ہوا شیر مارا میرا سی میں تو ایک سگرٹ پی کر شیر کا شکار کھیلنے کیا تھا شیر اگو پھول کبھی پی کے بیٹھا سی ایک وقت تھا دو اڑھائی لاکھ میں شادی ہو جاتی تھی اب ڈیڑھ لاکھ میں صرف دلہن تیار ہوتی ہے اور صبح دلہ پر شاند گھوم رہا ہوتا ہے راتی سے ہورسی انہوں ہورے اچھا شوہر بلکل سپلٹ ایسی کی طرح ہوتا ہے گھر کے باہر گرم لیکن گھر کے اندر چھنٹا یخ دیوار سے لگا ہوا اور ریموٹ سے چلنے والا ایک شخص بستر مرک پر پڑا تھا اپنے آخری وقت کا منتظر تھا اس کی باوفا بیوی اپنے میں اوب شوہر کے پاس پیٹھی تھی شوہر گولا ڈارلنگ اس آخری وقت میں میں کچھ کہنا چاہتا ہوں اس نے اٹک اٹک کے بمشکل کہا نہیں ہنی تم بس آرام کرو اس نے شتتے غم سے اپنے ہونس دانتوں میں دبا لیے خدا کے لیے سن لو ورنہ میری روح پر چین رہیں گے شوہر گولا میں تم سے بے وفائی کرتا رہا ہوں تمہاری چھوٹی بہن اس کی سہیلی اس کی سہیلی کی سہیلی اور بیوی نے ہچکیاں لیتے ہوئے اپنی نازو ختیلی اس کے ہونٹوں پر رکھ دی میں جانتی ہوں ڈارلنگ تم پرشان نہ ہو میں نے اسی لیے تمہیں زہر دیا گھر کے سب سے چھوٹے بچے کی آدھی زندگی دروازہ کھولنے پند کرنے میں گزر جاتی ہے اور باقی آدھی پانی کلانے میں اور دہنی لانے میں شوہر میں نے سنایا عورت روزانہ کیوں گار باتیں کرتی ہے جبکہ مرد سارا دن میں ایک ازار باتیں کرتا ہے بیوی آہ تمہیں ٹھیک سنایا کیونکہ عورت کی مجہوری ہوتی ہے کہ اپنی بات پر دو دو تین تین بار دھو رہے تاکہ احمق دور اسے سمجھ سکیں شوہر تم کہنا گیا چاہتی ہو بیوی دیکھا اب جب تک دوسری بار نہ بلوں تمہیں میری بات سمجھ ہی نہیں آگی پہلا دوست بیوی بیگم اور وائف میں کیا فرق ہے دوسرا دوست کچھ خاص فرق نہیں بس یہ بھی انڈیا بھارت اور پاکستان کی طرح ایک ہی دشمن کے تین نام ہیں جج طلاق کا فیصلہ سناتے ہوئے شوہر سے بولا اب سے تم ہر مہینے اپنی عادی تنخواہ اپنی بیوی کو دو گئے آدمی خوشی سے بولا چلو اب سے عادی تنخواہ میرے پاس تو ہوگی انڈیا بیوی بہت نراز تھے آپس میں شوہر نے ایک کاغذ بیوی کو دیا جس پر لکھا تھا کہ کل مجھے آفیس جلدی جانا ہے مجھے صبح ساتھ بے جگہ دینا دوسرے دن جب شوہر اٹھا تو دس بج گئے تھے شوہر نے غصے سے تم نے مجھے جگایا کیوں نہیں بیوی نے ایک ٹیبل کی طرح اشارہ کیا جہاں ایک کاغذ پڑا تھا اور اس پر لکھا تھا سات بج گئیں اٹھ جائیں ایک آدمی بارج میں بھیگتا ہوا جا رہا تھا ایک لڑکی نے اسے روک کر کہا ارے آپ تو بھیگ رہے ہیں میرے ساتھ چھتری میں آ جائیں آدمی نہیں مہین میں ایسے ہی ٹھیک ہوں اور یہ کہہ کر آگے چل پڑا مورل ارے مورل وورل کچھ نہیں پیچھے اس کی بیوی آ رہی تھا